اسلام علیکم جس طرح پہلے میں آپ کو پرانی گاڑییں دکھاتا ہوں پرانی گاڑییں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں آج بھی آپ کو میں ڈائی ہٹسو کورے دکھاؤں گا بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں یہ گاڑی اویلیبل ہے کچھ میرے بھائیوں نے سپیشلی کورے کے بارے میں ڈیماند کی تھی یہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے سپیشلی مجھ سے اس گاڑی کے بارے میں ڈیماند کی تھی میرا بھائی اس گاڑی کو خریدنا چاہتا ہے ویڈیو کے اینڈ میں میرا کونٹیکٹ نمبر اور اس گاڑی کی ڈیماند آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی آپ یہ گاڑی خرید سکتے ہیں تو گاڑی کی ہر چیز آپ کو بہت ڈیٹیل سے میں دکھا دوں گا ہر چیز آپ کو دکھاؤں گا انجن بھی انسائیڈ بھی آؤٹسائیڈ بھی ہر چیز آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتا دوں گا جو میرا بھائی میرے اس چینل پر نیا ہے میری اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہن سکے تو چلیے اب میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے اس گاڑی کے موڈل سے میرے بھائی دو ہزار تین موڈل ڈائہٹسو کورے دو ہزار تین موڈل ہے آؤٹسائیڈ سے یہ جو آپ کو اس گاڑی کا پینٹ نظر آ رہا ہے یہ شووڑ ہے چلیں گاڑی کی کنڈیشن اور اس کا پینٹ وغیرہ میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ آؤٹسائیڈ سے ٹوٹلی شووڑ ہے مین ایکسیڈنٹل گاڑی نہیں ہے انسائیڈ بھی آپ کو اس گاڑی کا میں دکھا دیتا ہوں یہ میرے بھائی انسائیڈ ہے اس گاڑی کا ٹوٹلی جینین ہے انسائیڈ سے آؤٹسائیڈ سے شووڑ ہے انسائیڈ سے گاڑی بالکل اوریجنل ہے اوریجنل کنڈیشن میں یہ گاڑی آویلیبل ہے سیٹ کورز آپ اس گاڑی کے چیک کر سکتے ہیں بہترین کنڈیشن میں یہ انسائیڈ سے ہے کیونکہ انسائیڈ سے ٹوٹل اوریجنل ہے فریش لوک کے لیے آؤٹسائیڈ سے شوورڈ کی گئی ہے لیکن گاڑی مین ایکسیڈنٹل نہیں ہے کچھ سکریچز کی وجہ سے شوورڈ کی گئی ہے دروازوں کی آپ سیلز وغیرہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسی وجہ سے دکھا رہا ہوں کہ کچھ میرے بھائی شوورڈ کو ایکسیڈنٹل کا مطلب دیتے ہیں میرے بھائی کچھ سکریچز کی وجہ سے کچھ چھوٹے چھوٹے سے ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ری شوورڈ کروانی پڑ جاتی ہے تو کچھ سیلز اس گاڑی میں موجود ہیں باقی جو میرے بھائی اس گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گاڑی کی ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ کو میں بڑی ڈیٹیل سے دکھا رہا ہوں تو میرے بھائی اب میں بات کرتا ہوں اس کی ریجسٹریشن کے حوالے سے دو ہزار تین میں ہی اس کو ریجسٹر کروائے گیا ہے کھانے وال سے تو میرے بھائی گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ وغیرہ موجود نہیں ہے لائف ٹائم اس گاڑی کے ٹوکنز پیڈ ہو چکے ہیں لائف ٹائم اس گاڑی کے ٹوکنز پیڈ ہیں کوئی بھی اس گاڑی کے ٹوکنز وغیرہ میں مسئلہ نہیں ہے انجن آپ اس گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں ہڈا یہ اس گاڑی کا اوریجنل کنڈیشن میں ہے آپ کو بونٹ کا انسائٹ بھی میں دکھا دیتا ہوں وہ بھی بہت نیٹ انڈ کلین کنڈیشن میں آویلیبل ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اپنی سیلو میں ہے اپنی بلکل سیلو میں اپنے انسائٹ سے کلر میں موجود ہے آوٹسائٹ سے شوڑ ہے الویرمز اس گاڑی میں اسٹرال ہے ٹائرز کی کنڈیشن ایٹی فائی پرسنٹ اوکی ہے تو بات کر رہا تھا اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کی میرے بھائی اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں کمپلیٹ فائل ہے کسی بھی قسم کا ڈاکومنٹس میں مسئلہ نہیں ہے اون نیم ہے اپنے تو کوئی بھی اس گاڑی میں ڈاکومنٹس کے رلیٹڈ بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے تو اب میں بات کرتا ہوں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی میرے بھائی تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے فائنل ہے اس گاڑی کا تین تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے فائنل ہے اس سے کم یہ گاڑی نہیں ہوگی جو میرا بھائی انٹرسٹڈ ہے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے 0344 5886227 یہ میرا نمبر ہے آپ میرے اس نمبر پر مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ گاڑی کھرید سکتے ہیں کسی بھی قسم کی گاڑی کی خریدوں فروکت کے لیے آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے اسی نمبر پر وٹس ایپ ہے آپ مجھ سے وٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی گاڑی سیل بھی کر سکتے ہیں مجھے دکھا بھی سکتے ہیں جو میرا بھائی جس قسم کی بھی گاڑی چاہتا ہے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر کے گاڑی خرید سکتا ہے